بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جولائی کے مہینے میں تین بڑی خوش خبریاں آ چکی ہے اور تیس جولائی سے پہلے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پر فائدہ ہوگا حکومت کی طرف سے بی ایس پی پروگرام میں سروے کے حوالے سے بھی کچھ نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں کافی سارے خواتین کے پیسے بند ہونے کا امکان تھا تو اس کے حوالے سے بھی نیو اپ ڈیٹ آ چکی ہیں اور ساتھ میں آج کی سویڈی میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگ بینزر انکم سپورٹ پروگرام سے ایک اور نئی قصد حاصل کر سکتے ہیں اور اب حکومت نے آپ لوگوں کے لیے جو ریجسٹریشن کا طریقے کار تھا اس کو ویسے ہی برقرار رکھا ہے جس طریقے سے پہلے ہو رہی تھی اور لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں یعنی کہ حکومت نے جو بجٹ ہے وہ پانسو عرب سے زائد کر رکھا ہے اور وہ اس لیے رکھا ہے کہ اس سے پہلے جو حکومت آپ لوگوں کو پیسے دے رہی تھی وہ تھی یہاں پر دس ہزار پانسو روپے اور اب حکومت اس میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو اس لیے حکومت نے مزید سو عرب روپے کی جو رقم ہے وہ آپ لوگوں کے لیے مقتص کی ہے اگر ہم دیکھیں پچھلے سال کا بجٹ تو حکومت نے بجٹ رکھا تھا چار سو عرب روپے لیکن اس مرتبہ حکومت نے سو عرب روپے مزید بڑھایا تاکہ مزید جو خاندان ہے وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکے ان کو بھی یہاں پر پیسے مل سکے لیکن یہاں پر ایک اپ ڈیٹ اچھی بھی نہیں دی اور وہ یہ تھی کہ حکومت نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم نے فائنل فائنل اپ ڈیٹ دے دی ہے اور آپ نے اپنی بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئے کس تحصل کرنے سے پہلے اپنی ایک مرتبہ لازمی سے آپ لوگوں کو دوبارہ سے ریجسٹریشن کروانی ہوگی اور یہ ریجسٹریشن بی ایس پی کے جو دفتر ہے وہاں پر ہوگی تو کافی سارے خاندانوں نے تو اس بات کو ایکسپٹ کیا اور بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنا جو سروی ہے وہ کروا لیا لیکن بہت سارے خاندان ہیں وہ اس بات پر بازی تھے کہ ہم نہیں کرواتے ہمارے پیسے آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو آپ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے آ رہے ہیں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہمیں بارہ ہزار مل رہے ہیں نو ہزار مل رہے ہیں یا تیس ہزار پر مل رہے ہیں یا ہماری دس ہزار پانس سور پیکی کی ستاری ہے بچوں کا وظیفہ آ رہے ہیں تو ہم سروی نہ کروائیں کہیں ہمارے پیسے بننا ہو جائے اگر حکومت نے آپ کو یہ کہہ دیا اور آپ کا پورٹل پر لکھا ہوا آ گیا جب آپ بی ایس پی پروگرام کا جو پورٹل ہے آٹھ ایک ساتھ ایک اگر اس کو آپ اوپن کرتے ہیں اگر وہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا جو سروی ہے وہ کمپلیٹ ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر یہ کہا گیا کہ آپ کو سروی کروانا ہوگا اس کے بعد نیک کس ملے گی تو پھر چاہے آپ کچھ بھی کر لیں آپ کے پیسے بند ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کافی ساری خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں حکومت نے تو جو ڈیڈ لائن دی تھی اگر آپ سروی نہیں کروائیں گے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے لیکن یہاں پر جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے تین خبروں میں سے ایک جو اچھی خبر ہے کہ حکومت جو تیس تاریخ آپ لوگوں کے لئے رکھی تھی اب حکومت نے کہا کہ اس کے بعد بھی ہم سروی جاری رکھیں گے لیکن ریگولر جو بینیفیشٹی ہے ان کے لئے اچھا موقع ہے اگر وہ تیس جون سے پہلے اپنا سروی کروالیں گے تو ان کو پیسے مل جائیں گے تو حکومت نے سب سے اچھی خبر یہ دیا ہے کہ تیس جون کے بعد بھی جو سروی کا سلسلہ ہے یہ جاری ساری رکھا جائے گا اور جتنے بھی خاندان یہاں پر آتے جائیں گے ان کو آہل کیا جائے گا اور جن خاندانوں کے حالات بہتر ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت آہل نہیں ہیں تو ان کو یہاں پر نکالا بھی جا رہا ہے یہ بات درست ہے خواتین کہتے ہیں کہ اگر ہم نے وہاں پی جا کے اپنا کوئی سروی وغیرہ کروایا تو ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے اگر آپ کا گربت کا سکور زیادہ ہوگا تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ لازمی بند ہوگا پھر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اگر آپ کا گربت کا سکور کم ہوگا تو پھر آپ لوگ اس میں علی جی بھل بھی ہوں گے تو حکومت نے سات لاکھ مزید جو خاندانیں ان کو شامل کرنے کا یہاں پر کہا ہے اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ جن خاندانوں کو یہاں پر بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے نہیں مل رہے وہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جائیں اپنا فارم کو اپ ڈیٹ کروا لیں اگر آپ کا فارم جو ہی اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو اکاسی قطر سے آپ لوگوں کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے تو آج کے سڑی میں تین بڑی خوش قبریہ تھی جو میں نے آپ لوگوں کو دینی تھی نمبر ون سروی اب تیس تاریخ کے بعد بھی چاری و ساری رکھا جائے گا نمبر ٹو جن درخواست جن لوگوں نے یہاں پر بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں سروی نہیں کروایا اگر ان کی ڈیٹ گزر چکی ہے تو ان کو حکومت نے موقع دیا ہے اور حکومت نے کہا کہ تیس تاریخ تک آپ سروی کرواتے ہیں تو آپ کی جو اگلی قصہ ہے نئی قصہ ہے چولائی اگست ستمبر والی تو اس میں آپ شامل ہو جائیں گے اگر آپ یہ جون میں جو اگر آپ سروی نہیں کرواتے آپ یہاں پر لیٹ کر دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ پھر آپ کو اگلی قصہ نہ ملے تو کوشش کریں کہ آپ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی دفتر جائیں اور وہاں جا کے اپنا اندراج کروا لے جیسے آپ کا اندراج ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو پیسے ہیں وہ آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اچھی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ مزید جو سات لاکھ خاندان ہے ان کو اس کا حصہ بنائیں گے اس سے پہلے تقریباً 93 لاکھ خاندان شامل ہے تو سات لاکھ اگر اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک کروڑ خاندان الیجیبل ہوں گے اور ان کو حکومت کی طرح سے یہاں پر مالی معاونت فراہم کی جائے گی